اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے اردو کے بہترین الفاظ معنی اور مثال کے ساتھ جی ہاں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مثال کے طور پر اشعار بھی سناوں گا اشعار بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ اس لفظ کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں تو چلیے ہم سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں بادہ آشامی غالب نے اس سے اپنے شیر میں استعمال کیا ہے بادہ آشامی کا مطلب ہوتا ہے شراب پینہ شیر ہے ہوئی اس دور میں منصوب مجھ سے بادہ آشامی پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جہاں میں جم نکلے تو بادہ آشامی کا مطلب ہوتا ہے شراب پینہ ایک بہت خاص لفظ ہے دودھ دودھ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں ملک کو لیکن یہ دودھ ہے دودھ یعنی اسموک دھوا تو غالب نے اسے اپنے شیر میں کچھ اس طرح استعمال کیا ہے وحشتِ آتشِ دل سے شبِ تنہائی میں صورتِ دودھ رہا سایا گریزہ مجھ سے تو یہ دودھ بھی ایک نیا لفظ ہے جسے غالب نے استعمال کیا نیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس لفظ کو نہیں جانتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ نیا ہے نہیں تو اس کا استعمال تو دو سو سال پہلے ہو چکا ہے اس کے بعد دیکھئے پرطوے خور اس میں واو مجھول ہے اس کو خور یا خور نہیں پڑھیں گے خور پرطوے خور یعنی سورج کا آکس انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ ریفلیکشن آف سن لائٹ تو غالب نے اس کا استعمال کیس طرح کیا ہے وہ یہاں دیکھ لیں آپ پرطوے خور سے ہے شب نمک فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک انعیت کی نظر ہوتے تک دیکھیں یہاں پر دو طرح کی بات ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک لیکن جب اسی کلام کو ہم دیوان غالب میں پڑھیں گے تو وہاں جو ردیف ہے ردیف بدلی ہوئی ملے گی یعنی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہوتے تک تو اصل میں کیا ہے ہوتے تک ہے لیکن ہونے تک ہی مشہور ہو گیا ہے بہرحال بات ہو رہی تھی پرطوے خور کی تو پرطوے خور کہتے ہیں سورج کا عکس اس کے بعد زینہار زینہار یہ کلمہ تنبی ہے یعنی ہشیار ایک معنی میں ہشیار سعودھان اس طرح کی بات ہو سکتی ہے یہاں پر تو یہ میر درد کا شیر ہے غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زینہار اپنے تئی بھولا دے اگر تو بھولا سکے پوری غزل بہت خوبصورت ہے اس کا مطلع ہے عرض و سما کہاں تیری غصت کو پا سکے میرا ہی دل وہ دل ہے جہاں تو سما سکے تو زینہار کا معنی ہوتا ہے ہشیار اس کے بعد ہے اتفا اب اتفا کا مطلب کیا ہوتا ہے بجھانا اتفا نارے عشق نہ ہو آب عشق سے اتفا نارے عشق نہ ہو آب عشق سے یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے یہ بھی میر درد کا ہی شیر ہے تو یہاں اتفا کا معنی ہے بجھانا اس کے بعد آتا ہے رقیب رقیب دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ہے نگہبان یعنی دیکھنے والا اور ایک ہے مخالف نگہبان تو آپ جان سکتے ہیں کسی چیز کا نگہبان یعنی پہرے دار جو اس کا خیال لکھے تو یہ ایک معنی ہے دوسرا معنی ہے مخالف مخالف کا معنی کیسے ہے یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر ایک چیز ہو اور اس کے طالب دو ہوں تو دونوں کی خواہش یہی رہے گی کہ یہ چیز مجھے ملے یہ چیز مجھے ملے تو دونوں کے درمیان مخالفت ہوگی اسے ہی رقابت کہتے ہیں وہ دونوں رقیب کہلائیں گے اب ایک چیز اور دیکھنا ہے نگہبان اور رقیب دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے فرق تو آپ نے دیکھ لیا نگہبان خیال لگتا ہے اور رقیب ہے وہ دشمنی کے معنی میں آیا نگہبان دوستی کے معنی میں ہے اور مخالف یعنی رقیب ہے یہ دشمنی کے معنی میں ہے لیکن دونوں میں ایک چیز کومن ہے وہ یہ ہے کہ نگہبان جو کسی چیز کی نگہبانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ دوسروں سے اسے بچا رہا ہے دوسروں سے بچا رہا ہے اور رقیب بھی وہی ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس کی ہو وہ اسی کی رہے دوسروں کے پاس نہ جائے تو دوسروں سے وہ بھی بچانا چاہتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مماسلت ہے اس کے بعد ہے کوبان زد و کوب تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کوبان پیٹنا سینہ کوبان یعنی سینہ پیٹنا بہادو شاہ زفر کا شیر ہے بہادو شاہ زفر کا یہ شیر ہے یہاں کوبا کا مانی آپ دیکھ رہے ہیں کوبا مانے پیٹنا پائے کوبان جو اپنے پاؤں کو پیٹ رہا ہو اور پیٹنے کی جو آواز آ رہی ہے زندہ میں وہ نئی آواز نہیں ہے لیکن آج جو آواز آ رہی ہے وہ آواز پہلے جیسی نہیں ہے یہ نیاپن ہے اس میں کچھ بازیچا تو بازیچا کیا ہوتا ہے یہ بازی سے ہوتا ہے یعنی بازی لگانے کی جگہ اس کو عام طور پر پلے گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں کھیلنے کا میدان کیونکہ کھیل بھی ایک بازی ہی ہے تو پلے گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں یہاں میں نے سمجھنے کے لئے دیا ہے بازی لگانے کی جگہ غالب نے اسے اپنے شیر میں کچھ ایسے استعمال کیا ہے بازیچا اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اتفال تفل کی جمع ہے یعنی بچوں کا جو کھیل ہے یہ دنیا کیا ہے بچوں کا کھیل ہے بچے جس طرح کھیلتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں بیوانی کرتے ہیں تو یہ دنیا بالکل ویسی ہی ہے اور غالب کہتے ہیں کہ میرے سامنے یعنی ہر روز میرے سامنے یہی تماشا ہوتا رہتا ہے یک لخت یک لخت جو دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال ہو گیا تو یہ مرکب لفظ بن گیا تو یک لخت کہتے ہیں اچانک اب اسے توڑیں گے تو یک معنی ہوتا ہے ایک لخت معنی ہوتا ہے ٹکڑا لخت جگر جگر کا ٹکڑا تو یک لخت اگر ایک کو توڑیں گے تو وہ ایک کئی حصے میں تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک بھی بہت چھوٹا ہو جائے گا تو اسی سے بنا ہوا ہے یک لخت یعنی بہت چھوٹا بنا دینا یعنی ایک کو بھی توڑ دینا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا اچانک اچانک معنی ہو جائے گا یعنی ایک پل بھی نہیں ایک پل سے بھی کم تو یہاں پر امیر مینائی کا شیر ہے جوان ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ حیاء یقلخت آئی اور شباب آہستہ آہستہ اس کے بعد ہے لیک پہلی بار بہت سارے لوگ اس کو سن دے ہوں گے کہ لیک ہے وہ لیکن کا مخفف ہے لیکن اگر بہر میں یعنی وزن میں یا بہر میں جب اس کی گنجائش نہیں ہو لیکن کی تو وہاں لیک کا استعمال کیا ہے مومن خواہ مومن نے کس کو ہے زوق تلخ کامی لیک جنگ بین کچھ مزہ نہیں آتا یہ مومن خواہ مومن کا شیر ہے یہاں انہوں نے لیکن کو لیک کی طرح استعمال کیا ہے اس کے بعد ہے عمل عمل جو علیو سے ہے عمل کا معنی ہوتا ہے خواہش مومن خواہ مومن کا شیر ہے آہ تولے عمل ہے روز فضون گر جے ایک مدعا نہیں ہوتا تو عمل معنی ہوتا ہے خواہش اس کے بعد خانمہ خانمہ کہتے ہیں گھر کے کھندر کو گھر کا جو کھندر ہوتا ہے پرانا گھر یعنی اس کی چھت بوسیدہ ہو دیواریں ٹوٹی ہوئی ہو تو اسے خانمہ کہتے ہیں کہتے ہیں نا خانمہ خراب تو اسی طرح خانمہ بھی ہے اللہ میں اقبال کا شیر ہے نہ پوچھو مجھ سے لذت خانمہ برباد رہنے کی نشے من سیکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں اس کے بعد ہے دمن دمن کہتے ہیں کورا پھیکنے کی جگہ گندی جگہ بہت بری جگہ جہاں پر بہت سارے کچڑے ہوں جہاں پر گندگی رکھی ہوئی ہو اس طرح کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے اللہ میں اقبال کا شیر ہے پھر چراغے لالہ سے روشن ہوئے کوہو دمن پھر چراغے لالہ سے روشن ہوئے کوہو دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن تو یہاں دمن کا معنی آپ نے جان لیا اس کے بعد شکیبہ ہے تو شکیبہ کا استعمال کیا ہے شیر میں اس لئے میں نے اس کا لفظ پورا پورا ہی لکھ دیا شکیبہ جبکہ شکیب بھی ہے ایک لفظ تو شکیب سے ہی شکیبہ بنا ہے شکیبہ یعنی سبر سابر سبر کرنے والا تو حضرت معنی کا شیر ہے بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بیتابیاں ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا تو شکیبہ یعنی دل کو سابر کر دیا دل کو سبر کرنے والا بنا دیا تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آخری ہے سنج سنج معنی پرکھنا حسن نعیم کا شیر ہے دور تک کوئی نہ ہوگا نغمہ سنجو میں نعیم بس چمن میں یاد کی پروائیاں رہ جائیں گی جبکہ حضرت معنی کا شیر ہے عشق جب شکوہ سنج حسن ہوا التجا ہو گئی گلا نہ رہا تو یہ آج کی ویڈیو رہی اور آپ نے کہا تھا کہ شیر کے ذریعے سمجھائیں تاکہ آسانی سے سمجھیں تو میں نے آج کی ویڈیو میں شیر کو اس لیے ڈالا ہے تاکہ آپ پوری طرح سے اسے سمجھیں اور ویڈیو کیسے لگی آپ ضرور بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ